ہو جاؤ بچو ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا یوم دعوت اسلامی ہے یوم دعوت اسلامی ہے خوشی امانہ احلی سلیل یوم دعوت اسلامی ہے خوشی امانہ احلی سلیل یوم دعوت اسلامی ہے خوب کر اظیار امانہ احلی سلیل یوم دعوت اسلامی ہے 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 موسیقی 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 دعوت اسلامی ہے پانچوانت نمازیں پڑھنا تم رمضا کے روزے رکھنا کرنا رب کی خوب عباد کرنا رب کی خوب عباد یومی دعوت اسلامی ہے یومی دعوت اسلامی ہے اے اسلامی بھائیو بہلو جست پانو سستین کو بگاؤ اے اسلامی بھائیو بہلو جست پانو سستین کو بگاؤ گرگر دونے کی کی دعوت جو می دعوت اسلامی ہے 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 فرمائی اللہ غرہ رحمت کی تجھ کو انتاری نایتا فرمائی اللہ غرہ رحمت کی تجھ کو انتاری نایتا دعوت اسلامی کی نعمت دعوت اسلامی کی نعمت جو می دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے موسیقی 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 کیٹس یہاں اسلام فور کیٹس بڑا ہی پیارا پروگرام ہے بڑا ہی دلچسپ پروگرام ہے جس میں سے آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے صاحب کاری صاحب بھی موجود ہیں پیاری بیرے بچو اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین کاری صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علیہ بلحال ماشاءاللہ پیاری بیرے بچو اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین آپ کو پتہ ہے ہماری پروگرام کو فارمٹ جہاں ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہم کیا سنتے ہیں درود پاک کی فضلت فرمانے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلوان الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیرے بچو اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین درود پاک کی فضلت کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے آج کا سوال اور آج کا سوال بڑا ہی دلچسپ ہے یعنی آج کا سوال یوم دعوت اسلامی کے مطابقی ہے آپ سے جو ہے کیٹس مدنی چینل کے ناظرین سے آج کا سوال ہے دعوت اسلامی کے فاؤنڈر یعنی بانی کون ہے کیا سوال ہے دعوت اسلامی کے فاؤنڈر یعنی بانی کون ہے آپ نے بتانا ہے کہ بانی دعوت اسلامی کون ہے انشاءاللہ آپ کا جواب ہم اپنے پروگرام میں ممكن حسنہ کا ضرور شامل کریں گے آئیے پہلے پہلے پچھو اور کٹس مدنی چینل کے نازدین بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ جانے والے سیگمنٹ کا نام کیا ہے مدرسل مدینہ آن لائن ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلائیں جو ریڈی جی پہلے پہلے پچھو اور کٹس مدنی چینل کے نازدین ہمارا کون سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے نزبھائی مدرسل مدینہ آن لائن مدرسل مدینہ آن لائن بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا اور کس کے مطالق سناؤں گا یوم دعوت اسلامی کے مطالق انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے ریکنوں سے پہلے جو ہے ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مدرسل مدینہ آن لائن جس میں مرسل کارش صاحب بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ زوجل آج ہم کارش صاحب سے سبق سنیں گے اور پھر پہلے ہم سنیں گے پھر ہم سمجھیں گے پھر ہم پڑھیں گے اور پھر سنائیں گے اور پھر حضر اور تتیل کے ساتھ بڑے بچوں کے ساتھ پڑھیں گے آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف اور لیکن سے پہلے ایسا بھی طرف بڑھتے ہیں اس تک کارش صاحب ہمیں ضروری ہدایت بھی دیں جی کارش صاحب جی ہاں پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین الحمدللہ آج یوم دعوت اسلامی ہم لوگ منا رہے ہیں اور کیوں نہ منائیں کہ الحمدللہ امیر سنت دامت برکاتم العالیہ میرے شیخ طریقت بانیے دعوت اسلامی امیر سنت شیخ طریقت محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ کہ انتحق محنتوں اور کوششوں کی نتیجے میں یہ دعوت اسلامی اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دو سو سے زائد ممالک میں الحمدللہ اپنا پیغام پہنچا رہی ہے دین کی ترویج الحمدللہ ہو رہی ہے اور الحمدللہ ثمہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور پیارے آقا علیہ السلام کی میٹھی میٹھی نظر کرم سے الحمدللہ دعوت اسلامی دین کے پیغام کو اور مزید بڑھا رہی ہے الحمدللہ ثمہ الحمدللہ اور ہمارے یہ سیگمنٹ جس میں مدیس المدینہ آن لائن قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے جی ہاں یہ بھی ہے پیارے پیارے بچے اور مدیس چینل کے ناظرین یہ بھی ایک ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ ہم دین کی ترویج میں الحمدللہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہم بھی کوشش جاری رکھے ہوئے کہ قرآن پاک گھر گھر پہنچ جائے گھر گھر ہمارے جو بچے ہیں بڑے ہیں بوڑے ہیں بزرگ ہیں وہ قرآن پاک اچھا اچھی انداز سے پڑھنے والے بن جائیں جی ہاں ہم تمام کے تمام اپنی جگہ پر ایک مبلغ ہے جی ہاں کوشش ہم نے کرنی ہے کہ اسلام کی دعوت کو ہر جگہ عام کرنا ہے الحمدللہ پیارے بچے اور مدیس چینل کے ناظرین الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو سبحان اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور پیارے پیرے بچے اور مدیس چینل کے ناظرین الحمدللہ آج ہم سورہ عباس کی آیت نمبر تیتیس چوتیس اور پیتیس ان تین آیت کو توجہ کے ساتھ ہم نے پہلے سننا ہے پھر سمجھنا ہے پھر پڑھنا ہے اور پھر سنانا ہے اور کوشش کریں آج جو ہے آج جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیجئے جی ہاں اور جلد جلدی سوال کا جواب ریکارڈ کروائیے اور اس کے علاوہ کوشش کریں سبق بھی سنائیں ٹھیک ہے تو پیارے بچے بڑھتے ہیں قرآن پاک توجہ کے ساتھ ہمارا پہلا مرحلہ توجہ کے ساتھ سننا جی آپ کی توجہ اگر یہاں ہوگی آپ یہاں جو موجود بچے ہیں ان کی توجہ بھی میری طرف ہونی چاہیے اور مدلی چینل کے نازل آپ کی توجہ بھی میری طرف ہونی چاہیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن پاک توجہ کے ساتھ سننے کا حکم بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَأُمْ بِهِ وَأَبِيهِ حَالَ اللہ ما شاء اللہ پیارے بچے اور کیٹس مدلی چینل کے نازلین ہمارا یہ پہلا مرحلہ تھا اس سیگمنٹ کا پہلا مرحلہ اس کا نام تھا توجہ کے ساتھ سننا امید ہے آپ نے توجہ کے ساتھ سماتھ فرمایا ہوگا پیارے بچے اور کیٹس مدلی چینل کے نازلین ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا اور اس مرحلہ کا نام ہوگا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہمارا مرحلہ بھی ہوگا توجہ کے ساتھ سمجھنا پیارے بچے آج کا سوال بڑا ہی انٹرسنگ سوال ہے اور آپ نے اس کا جواب بتانا ہے آئیے آپ کا آج کا سوال دوبارہ ایک مطبع پھر ریپیٹ کرتا ہوں آج کا سوال ہے دعوت اسلامی کے فاؤنڈر یعنی بانی کون ہے یعنی بانی دعوت اسلامی کون ہے آپ نے ان کے نام بتانا ہے آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی کارشاہ پیزانیب اور ہمارا یمر علاہ کونسا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا جی ہاں جی کر ساتھ جی ہاں پیارے بچے اور مردی چھل کے ناظرین اب توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے ان آیات کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور اس سے پہلے قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے تو تعوض اور تسمیہ بھی ساتھ میں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخُ جی پیارے بچوں خوا کے بعد خوا کرنا ہے اور خوا پر تشتید ہے اس لئے اس کو پکڑنا ہے تو رک کر ادا کرنا ہے پیارے بچوں اور مدین چینل کے ناظرین دیکھئے یہاں پر پہلے ہے فَا اس پر زبر جب کبھی حرکات کبھی آ جاتی ہیں حرکات کی ادائیگی بغیر کھینچے بغیر جھڑکا دیئے معروف ادا کرتے ہیں حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے ذَال علیف زبر ذَا عرف مددہ ایک علیف کھینچنا ہے اور ذَال کو ذا سے نہیں بدلنا اور پیارے بچوں اور مدین چینل کے ناظرین دیکھئے یہاں پر حف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ایک قائدہ لگ گیا اس قائدے کا نام ہمارے بتائیں گے جی یہ چھوٹے سے منے کیا نام ہے آپ کا عرفان بھائی عرفان بھائی جی مائک لیجیگا سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے ماشاءاللہ جی عرفان مدے متصل مدے متصل ماشاءاللہ اچھا عرفان بھائی یہ بتائیں مدے متصل کیوں ہوئی یہاں پر کون بتائیں گے سراج بھائی بتائیں گے جی یہ مائک لگا ہوا ہے بتائیں عرف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جی ہاں عرف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتا ہے اس کو دو ڈھائی علیف یعنی چار یا پانچ حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں اور حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے اور تا کو سخوت کے ساتھ ملانا ہے سخوت حرف مستالیہ میں سے ہے اور ایکسٹرہ موٹے حروف میں سے بھی ہے ایکسٹرہ موٹا کرنا ہے اور تشرید آنے کے اجازے اس کو ذرا رکھ کر بھی پڑھیں گے اور پیارے بچوں اور مدی چینل کے لازمی یہاں پر بھی ایک مد ہے یہاں پر بھی مد تھی نام کون بتائیں گے ہمارے جی آپ بتائیے کیا نام ہے ہمارے عبدالصمد بھائی مدے لازم مدے لازم مدے لازم کیوں ہی ذرا اس کے بارے میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی جذم یا اشتہدیت ہو تو مدے لازم ہو جب مدے لازم آجائے حرف مدہ کے بعد حرف اللین کے بعد سکون اصلی آئے جذم یا تشرید کی صورت میں کیونکہ ہر تشرید کے اندر ایک ساکن چھپا ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک جذم موجود ہے ایک ساکن موجود ہے اس لئے یاد رکھئے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین حرف مدہ ہو اور اس کے بعد سکون اصلی آجائے یا جذم ہو یا تشرید ہو تو وہاں مدے لازم ہوتا ہے اس کو تین علیف کھیج کر ادا کرتے ہیں یعنی چھے حرکات کتنے علیف کھیجتے ہیں اس کو تین علیف یعنی چھے حرکات ماشاءاللہ اور خواہ کو یہاں مشدد ہے سعود بھی مشدد تھا خواہ بھی مشدد ہے ان دونوں کو جب پڑھیں گے پڑھائی کے دوران کیا کرنا ہے دونوں کو ذرا رکھ کر ادا کرتے ہیں رب میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا گولتا کو ہاں سے بدلیں گے ماشاءاللہ تھوڑی بڑی آیتیں مد آت کی وجہ سے مد آئیں اس لئے کھیچنا بڑتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر باتیں کسی کا سانس چلتا ہے کسی کا سانس نہیں چلتا جی مگر کوشش جالی رکھنی ہے کیونکہ من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے ماشاءاللہ یوم یفر المرء یوم یفر المرء جی تبجہ ہوگی تو اچھے انداز سے پڑھیں گے اور بلند آواز سے پڑھنا ہے یوم یفر المرء یوم یفر المرء یوم یفر المرء یوم یفر المرء واولین ہوتا ہے نرمی سے ادا کریں گے میم پر حرکت ہے اور پیارے بچوں راہ پر تشرید آنے کی وجہ سے ذرا اس کو رکھ کر ادا کرنا ہے اور راہ پر پیش آ جائے تو پر پڑھتے ہیں بعض بچے اس کو راہ ساکن سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے زیر آ رہی ہوتی ہے تو باریک کرتے ہیں اس کو باریک نہیں پڑھنا ڈائریک ہم نے پر ہی پڑھنا ہے کیونکہ راہ جو تشرید والی ہوتی ہے وہ اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے یعنی جو اس کی حرکت ہوگی اس کے مطابق اس کو پڑھنا ہے تو راہ پر پیش ہے اس لیے ہم نے پر پڑھنا ہے اور لام کو ہلانا نہیں ہے اور یہاں راہ ساکن سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے یہ راہ پر ہو جائے گی اور حمزہ کو خوب واضح کریں گے نون ساکن کے بعد جی حمزہ آ گیا قائدہ بن گیا قائدے کا نام کون بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے عبید بھائی بتائیں گے جی عبید بھائی اظہار کون سا اظہار اظہار شفوی یا اظہار حلکی اظہار حلکی اظہار حلکی جی ہاں آپ کا جواب بالکل درست ہے نون ساکن کے جب اظہار آتے ہیں تو اظہار حلکی ہوتا ہے میم ساکن کے اظہار آتے ہیں تو اظہار شفوی ہوتا ہے تو یہاں اظہار حلکی ہوگا اور نون کو خوب واضح کرنا ہے اور پیارے بچوں حمزہ کو بھی خوب واضح کریں خواہ کو عرف مستالیہ میں سے پور ادا کریں گے یا مدہ کے بعد جی یہاں پر ایک قائدہ آخر میں جی ہاں ہے اور ہاں ہی رہے گا مگر عرف مدہ کے بعد ہمارے حسان بھائی بتائیں گے مدہ عارض مدہ عارض حسان بھائی مدہ عارض کیوں ہوگا ذرا یہ بتائیے عرف مدہ کے بعد عارضی زکون یا وف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو مدہ عارض جی ہاں عرف مدہ کے بعد اگلا جو حرف ہوتا ہے اگر وہ ساکن ہو رہا ہو وہاں وف کر رہے ہوں گے وف کی وجہ سے وہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں مدہ عارض ہو جاتا ہے اور وہاں پر کر ادا کرتے ہیں وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِهِ جی ہاں واو کے اداعی کی ہوتو کی گولائی سے حمزہ کو خوب واضح کریں گے پیش کو جب بھی پیش آئے واو آئے واو مددہ آئے ہوتو کی گولائی سے ادا کرتے ہیں اور میم مشدد میں ایک علف کا غنہ بھی ادا ہوتا ہے کھڑی ارکات کو ایک علف کھیج کر ادا کرتے ہیں پھر یہاں پر بھی واو کے اداعی ہوتو کی گولائی سے حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے اور آخر میں عرف مددہ کے بعد عارضی سکون آ گیا اس کا نام سراج بھائی بتائیں گے مائک لگا ہوئے مددہ آریز ہو جائے گا یہاں پر بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کو ہم پھر دو ڈھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید ہے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ نے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ مرحلہ بھی اختیام پوچس کا نام تھا توجہ کے ساتھ سمجھنا نایز بھائی آپ پر توجہ توجہ ہے نایمبر جی ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنی پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں میرا نام غلام علیاس اتھاری ہے میں پپلان سے بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو مدنی مقصد سنا ہوں گا مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلح کی کوشش کرنے میں انشاءاللہ عز وجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل یہ ہمارا کیا ہے مدنی مقصد میرا نام سادیا کوسر ہے میں پتنا دلہ میں ملک سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو سوال کا جواب داؤں گی امیر اہل سنت کے منی جنل ہمارا مدنی جنل ماشاءاللہ اپنے سوال کے جواب دیا امیر اہل سنت حضرت علام مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادر عزیزیہ ادامت برکاتہ ملالیہ اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ نیکس کال میرے پیار پیار مبین بھائی میں ہوں فاد امیتاریہ ملچنہ بات سے میں آج آپ کے سوال کا جا دوں گی میرے پیارے باپا علیہ السنت حضرت علیہ رزیزیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے هاں آج کا سوال کیا ہے دعوت اسلامی کے فاؤنڈر کا نام بتا یعنی دعوت اسلامی کے بانی کا نام بتایے بانی دعوت اسلامی کون ہے اور آپ نے جواب دیا بانی دعوت اسلامی حضرت علام مولانا ہمارے امیر ایڈرسن و دعوت بلال مولا لیا ہیں اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ نیکس کال محمد علیہ السنت مانی سے بات کرا محمد میرے پیارے پیارے پر عزیزیہ ادامت بارکات جوہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبہ نام الیاس ہے میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں میں مبین بھائی میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا دعوت اسلامی کے بانی ہے بانی عزت علامہ مولانا محمد الیاس قادری ہیں جزا کر لہو ماشاءاللہ اپنے سوال کا جواب دیا جواب دیا بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی زیاد نامت برکاتہ مولالیہ ہیں اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ نیکس کال میرا نام شاہ زمانت تاری ہے شاہ زمانت تاری ہے میں شاہ پر جہانیہ سے عزت کر رہا ہوں بے پیارے پیارے مبین بھائی آپ کو اور سب بچوں کو بتا اسلامی کی مبارک ہو بے پیارے مبین بھائی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مسلت کا تو ایمہ ایلیا سکادری تدبیر تیری تام ہے ایلیا سکادری تدبیر تیری تام ہے ایلیا سکادری عانداللہ ماشاءاللہ حسان بے اگر آپ اس کا شیر پڑھیں سنت کی خوش بوو سے زمانہ مہت کے اچھا سنت کی خوش بوو سے زمانہ مہت کے اچھا ایلیا پیزہ تیرا پیزہ تیرا ایلیا سکادری میرے پیرے پیرے کا جنام ہے علیہ السکار دی علیہ السکار دی اللہ ما شاہ اللہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیو بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کے درف اس سیگمنٹ اس کے نام ہے مدرس المدینہ آن لائن اس کے اگلے مرحلے کے درف بڑھتے ہیں اس کے نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا جی کاری صاحب جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب توجہ کے ساتھ ان آیات کو میرے ساتھ مل کر یہاں موجود بچے انہوں نے بھی پڑھنا ہے اور آپ نے بھی پڑھنا ہے کیونکہ قرآن پاک ہم سب نے درست کرنا ہے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور یوں ہی آگے بڑھنا ہے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انس بھائی ہم نے سوت پڑھنا ہے سا نہیں پڑھنا یہ سوت کے ساتھ ہے اور اس کو اچھے انداز سے کوشش کریں گے اچھا پہلی والی مد کو ہم کم کھنچیں گے ٹھائی علیو اور دوسری مد کو ہم کھنچیں گے تین علیو جی اس چیز کا خیال رکھنا ہے تو پہلی والی مد زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّ وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّ ماشاءاللہ اچھے کوشش یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ جَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ماشاءاللہ 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 امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھا ہوگا اب سننے کا مرحلہ جی سن لیتے ہیں ہم انس بھائی سے سننے سنیں گے انشاءاللہ اپنے حاضرین بچوں سے بھی سنیں گے لیکن ہمارے کٹس مدنی چینل کے نازین بھی سنانے کے لئے تیار ہیں آئیے کٹس مدنی چینل کے نازین پڑھیں جی کالز ماشاءاللہ ماشاءاللہ موکہ آپ کا پروگرام اکلام پورٹیز جہاں اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ اچھے کوشش آپ نے اچھا انداز سے پڑھنے کی کوشش کی تو پیارے بچے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی ٹی وی وغیرہ کی آواز کم کر کے پھر کال ریکارڈ کروائیں تاکہ سمجھ میں آئے کیونکہ بعض مرتبہ آواز اسی ہوتی ہے کہ سمجھ میں صحیح نہیں آرہی ہوتی گھنے وغیرہ آپ تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے ادا کریں سواد کو پر رکھنا ہے اچھے انداز سے ماشاءاللہ کوشش جاری رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوشش کی غلطیاں ہو جاتی ہیں درست کرنے کی کوشش جاری رکھیں کیونکہ آپ چھوٹی بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب باری ہے ہمارے چھوٹے بچے کسانے کی جانس بھائی پہلی آیت ہم سراج بھائی سے سن لیں سراج بھائی سنیں گے جی وَإِذَا فَا وَإِذَا جَاءَ تِسْفَا خَ اس میں جاءہ حمزہ ہے عین نہیں ہے ٹھیک ہے دوبارہ وَإِذَا جاءہ آشاءاللہ اچھی کوشش رہی جی کوشش کرنا ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا تبارک و تعالی کا غام اور من جدہ و جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پار لیتا ہے تو ہم نے کوشش جاری رکھنی ہے جی دوسری آیت سنائیں گے ہمارے آنس بھائی مرء اچھا یہ کب ہوتا ہے جب ہم سبق کو پڑھ کے نہیں آئیں گے اور دھرائیں گے نہیں جی اس لئے کہتے ہیں توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے سمجھنا ہے دھرانا بھی ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے محنت کرنا ہے اور تیسری آیت ہماری زازان بھائی سنائیں گے ما شاء اللہ دوسری آیت بھی آپ سنائیں گے اچھے انداز سنائیں دوسری والی ما شاء اللہ جی اور پہلی آیت ہمارے سنائیں گے حمزہ بھائی حمزہ بھائی مایک لیجئے فَإِذَا جَأَتِ الصَّوَخُ ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے سنائیا ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے آمین ما شاء اللہ جی آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلی مرحلے کی طرح جس کا نام ہے کیا نام ہے پیارے بچوں حضر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا جی کاری صاحب جی پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین اب توجہ کے ساتھ ہم نے حضر اور ترتیل سے پڑھنا ہے مائک لیجئے حضر اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے جی پیارے بچوں اور کٹس مدی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ اس کا نام ہے مدرست المدینہ آن لائن اور اب ہمارا اگلا مجھے لاؤکا یعنی آخری مورہ لاؤکا اس کا نام ہوگا حضر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا جی کاری صاحب جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فایذا جاءت الصاخ فایذا جاءت الصاخ فایذا جاءت الصاخ فایذا جاءت الصاخ یوم یفر المرء من اخیه 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 یفر المرء من اخیه یوم یفر المرء من اخیه یوم یا فر المرء من اخیه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فایذا جاءت الصاخ فایذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من اخیه و امه و ابيه يوم يفر المرء من اخیه و امه و ابيه يوم يفر المرء من اخیه و امه و ابيه يوم يفر المرء من اخیه و امه و ابيه صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانے والے سیگمنٹ کا نام کیا ہے ہمارا اسلام ندین سیکھیں اور دنیا کو سکھلا ہے جو ریڈی جو ریڈی جی بیر بیر بچو اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا کیا سیگمنٹ اس کا نام ہے ہمارا اسلام جی ہاں ہمارا اسلام جی یوسف بھائیں شیب لائیے جی بیر بچو اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا مدنی مقصد کیا ہے جی بیر بیر بچو اور ساری دنیا کے دنیا کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل ہر صحابی نبی جنتی 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 چار یارہ نے نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی 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 ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی فالدین نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے معابیابی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 پیارے بچو اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ اس کا نام ہے ہمارا اسلام اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد الاللہ رب العالمین Allah پاکا شکره آپ صاحب رحمد الاللہ رب العالمین بعد آپ کو یہاں household اسلام بہت 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 مبارک بہت بہت میبارک بہت عوام$ بہت بہت ابھی مبارک بہت 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 مبارک بہت بچے دیکھ رہے ہیں اسلام فورad welded دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی شامorn اسلام ارجdevRe رحمن الرحیم پیارے پیارے بچوں اور کڑز مدرین چلے کے ناظرین جیسا کہ الحمدللہ دھوم اچھی ہوئی ہیں عالم اسلام میں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم دعوت اسلامی یوم دعوت اسلامی یوم دعوت اسلامی 40 years of struggle جد و جہد کے 40 سال کیا ہے یہ 40 سال کیسے سٹارٹ ہوا کیا کوششیں ہیں اور کیا دعوت اسلامی تھی جب سٹارٹ ہوئی اور اب دعوت اسلامی کیا ہے ہم تھوڑا سا اگر کمپیر کرتے ہیں 40 years پہلے اور اب تو بہت زیادہ ہمیں الحمدللہ ایک عروج ترقی خلوص اور قرآن و سنت کی تبلیغ جو اللہ رب العزت نے الحمدللہ جو ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو وہ ایک الحمدللہ اکسی صلی اللہ رہا ہے الحمدللہ تو دعوت اسلامی جو ہے وہ ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اسلام کی تبلیغ کو اسلام کے پیغام کو اس کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے امیرہ علیہ السنت امیرہ دعوت اسلامی کی اگر ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں چالیس سال پہلے آپ نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی تو اتنا بڑا کام آپ نے کیسے کر لیا اس کے لئے ایک جملہ ذہن میں آتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے وہ چھوٹے سے تھے امیرہ علیہ السنت چھوٹے سے تھے پر بڑے بڑے کام کر رہے تھے آپ کے اس وقت کے کاموں کو دیکھیں آپ کی صیرت اور کردار کو دیکھیں آپ کے کردار کے اندر جو خوشبو مہکتی تھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو الحمدللہ پیارے بچوں وہ ایک بہت خوبصورت گلشن ہے ایک بہت خوبصورت گلاب ہے ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ باغ ہے جو امیرہ علیہ السنت نے الحمدللہ لگایا لیکن صورتی حالیہ تھی کہ آپ کا یہی ایک معاملہ ہے آپ کی بچپن میں بھی کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے وہ کیا کیا کام تھے امیرہ علیہ السنت کی صیرت میں آتا ہے آپ کے آس پس رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نماز کے پابند شریعت پر کے پابند سنتوں کا بڑا شوق تھا کہ کوئی بھی کام سنت کے مطابق کرنا ہے اور آپ کا ایک بہت خوبصورت انداز تھا وہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں کہ کچھ بچے خود تو ہوتے ہیں نا وہ چلے نماز بھی پڑھتے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں بہت وہ دوسروں کو اس کی ترغیب نہیں دلا رہے ہیں دوسروں کو لیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہیں امیرہ علیہ السنت کی جو شخصیت ہے نا پیارے بچوں اس میں بہت خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کی دعوت دے رہے ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں اپنے ساتھ نماز کے لئے لے کر جاتے ہیں نا خوبصورت انداز ہے نا تو وہی بات ہے چھوٹے سے ہیں پر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور مساجد میں چلے جاتے ہیں محفل نا تھے تو وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں علم دین کا بڑا شوک ہے باہر شریعت کا باقیہ سنائے کرتے ہیں امیرہ علیہ السنت کہ باہر شریعت کا جب مجھے پتہ چلا تھا تو پھر میں نے باہر شریعت بھی خرید لی تھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کا درس بھی دیا کرتے تھے یہ سٹرگل ہے پھر بڑے ہوئے تھوڑے سے کچھ اور لوگ شامل ہو گئے پھر آپ مزید جو ہے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے آپ مدنی کافلوں میں سفر فرماتے جتیمات فرماتے درس دیا کرتے اس کے بعد دعوت اسلامی جب پرکٹیکلی طور پر بن گئی آج سے چالیس سال پہلے دو ستمبر ہے نا جو ہمیں دعوت اسلامی ہے تو جب پرکٹیکلی طور پر دعوت اسلامی وجود میں آ گئی تو پھر اجتیمات پھر مدنی کافلے پھر مدرست المدینہ بالغان یہ سلسلے الحمدللہ امیرہ السنت نے شروع فرمایا یہ سلسلے شروع تو ہوا تھا بٹ آہستہ 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 امیرہ سنت نے جب مرکزی مجلی سے شورع بنائی اب یہ کیا ہے مرکزی مجلی سے شورع کیا ہے یہ امیرہ سنت نے کچھ ایسے زبردست ذہین قسم کے محنتی قسم کے مبلغین کو امیرہ سنت نے جمع فرمایا ان کی ایک مجلی سے بنا دی ان کا نام مرکزی مجلی سے شورع اور وہ پوری دنیا کے اندر دعویٰ اسلامی کے کام کو منز کرتے ہیں ہے نا ایک رکن شورع ہے وہ جناب جامعہ تلمدینہ کے سارے کام دیکھ رہے ہیں ایک رکن شورع ہے جناب وہ مدیسہ تلمدینہ پوری دنیا میں ہے ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کوئی رکن شورع ہے وہ اجتماد کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے یہ سسنہ بڑھتا گیا اور پھر اب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جامیت المدینہ مدرسہ تلمدینہ ہزاروں لاکھوں طلبہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لی ہزاروں علماء بن گئے سینکڑوں مفتی کورس کر چکے ہیں تو یہ کیا ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی کا پیغام پوری دنیا کے اندر کئی ممالک کے اندر الحمدللہ امیر علیہ السنت نے پہنچا دیا اللہ پاک نے کتنا بڑا کام لیا ہے نا امیر علیہ السنت کے ذریعے سے تو اللہ پاک نے یہ عظیم کام اس عظیم کام کے لئے جو منتخب کیا ہے وہ امیر علیہ السنت کو منتخب کی اور یہ سلسلہ رہتا ہے اللہ پاک نے دیکھے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا نبی کریم علیہ السلام پر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اس کے بعد اب یہ سلسلہ اس امت پر ہے کہ وہ نیکی کی دعوت لوگوں کو دیں برائی سے بچائیں گناہوں سے بچائیں تو امیر علیہ السنت نے الحمدللہ وہی اپنا فرض ادا فرمایا جب آپ کسی کو برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں اس کو منع فرماتے ہیں ایک بار امیر علیہ السنت سے ملاقات کرنے کے لئے ہم حاضر ہوئے وہ غفران رضا چھوٹے سے تھے اس وقت اور کچھ ہمارے ایک اور دوست ہیں ان کے بھی چھوٹے سے بیٹھے تھے اور ہمارے تین چار جان پیچان والے تھے تو امیر علیہ السنت سے ملاقات کا وقت لیا تھا ہم نے اور جب ہم گئے نا امیر علیہ السنت کے گھر پر ملاقات کرنے کے لئے تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے انہوں نے انگوٹھی پہنی ہو انگوٹھی کونسی پیتل کی انگوٹھی تھی اب پیتل کی انگوٹھی تو جائز نہیں ہے نا انگوٹھی پیتل کی پہننا تو جائز نہیں ہے اچھے یہ میں آپ کو وہ سٹرگل بتا رہا ہوں دیکھی کہ دعوت عام کرنے کی کتنی جدو جہوت محنت اور لگن اور توجہ کیسی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی پوری دنیا نے جو دیکھا ہے وہ تو اپنی سے بات آتا ہی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو پھر مجھے بھی احساس ہوا کہ انہوں نے پیتل کی انگوٹھی پہنی تھی بٹ جیسے وہ داخل ہوئے نا تو انہوں نے فورا نکال کر جیب میں رکھ لی ان کو پتا ہے کہ امیر علیہ السنت منع فرمائیں گے پیتل کی انگوٹھی تھی اور وہ پہننا جائز نہیں ہے لوہے کی یہ پیتل کی تھی وہ پہننا جائز نہیں ہے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اس میں بھی کوئی شرائط ہے نا اب گفتگو ہوئی امیر علیہ السنت پہلے سے تشریف فرماتے ہیں ہم سب سے بات چیت ہوئی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد امیر علیہ السنت نے ان سے فرمایا جو ہمارے ریلیٹو تھے ان سے فرمایا کہ دیکھیں یہ انگوٹھی جو آپ نے پہنی تھی یہ پہننا جائز نہیں وہ حیران رہ گئے یہ کیا میں تو آتے ہی جیس سے داخل ہوا تھا میں نے انگوٹھی جیب میں رکھ لی دی فورا بٹ انہوں نے دیکھ لیا تھا امیر علیہ السنت نے کہ یہ انگوٹھی اتار کر جیب میں رکھ رہے ہیں اس کا مدد ہے کہ انگوٹھی پہنتے ہیں میرے سامنے ہی اتار دی ہیں چنانچہ امیر علیہ السنت نے ان کی تربیت فرمائی ان کو فرمایا کہ دیکھیں آپ توبہ کریں اس طرح سے پیتل کی یا کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے تو جب آپ نے یہ فرمایا تو اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی کی اور ان کو بھی احساس ہوا کہ امیر علیہ السنت کس طرح سے جو ہے الحمدللہ نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو فوراً اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے الحمدللہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ سخت جد و جہد ہے محنت ہے دن رات آپ نے صبح و شام نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے گزار دیئے تو یہ دعوت اسلامی چالیس سال کے اندر پوری دنیا کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ پھیل گئی بچوں کو دیکھیں نوجوانوں کو دیکھیں بھولوں کو دیکھیں تو سب کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے الحمدللہ ذرائع موجود ہیں بچوں کے لیے مدست المدینہ ہے جامعہ تلمدینہ ہے اس کے بعد پھر نوجوانوں کے لیے مدنی کافلہ ہے مدست المدینہ براہ ہے بالغان ہے اجتماعات ہیں اور بڑوں کے لیے بھی الحمدللہ مدنی مزاکرے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر الحمدللہ آپ مدنی چینل پر دیکھیں نا کہ اب یہ جو ٹائم ہے بچوں کا ٹائم بچہ جب اس عمر کو ہوتا ہے نا دس سال آٹھ سال بارہ سال تین ایجز جو بچے کہلاتے ہیں تو اس میں ان کی اگر اچھی تربیت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا ان کی زندگی ان کا فیوچر اچھا ہو جائے گا اور اگر ابھی سے ان کی تربیت خراب ہو گئی نا غلط صحبت مل گئی بری صحبت مل گئی تو پھر کیا ہوگا ان کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس پر بھی کام کیا اور بچوں کے لیے ایک مدنی چینل بنا دیا جس کو کٹس مدنی چینل کہا جاتا ہے ہے نا تو پہلے کیا ہوتا تھا کارٹون دیکھتے تھے تو جناب الٹے سیدھے کارٹون ہے میوزک ہے بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے اس سے بچے لڑائی چھگڑا سیکھ رہے ہیں ٹائم زائع ہو رہا ہے لیکن اب دعوت اسلامی نے جو خاکے آپ کو دیئے اینیمیٹڈ خاکے آپ کو دیئے اس میں کیا ہے غلام رسول ہیں جو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر احادی سے کریمہ پڑھ کر ہماری تربیت کر رہے ہیں ہے نا ہماری تربیت کر رہے ہیں اور کون آتا ہے غلام رسول کے ساتھ فیضان بھئی فیضان بھئی آتے ہیں وہ کچھ شدارتیں کرتے ہیں تو غلام رسول بھئی سمجھاتے ہیں ان کو ایک بہن بھی ہے نا غلام رسول کی کنیس فاطمہ کنیس فاطمہ ہے نا اب تو کنیس فاطمہ بھی دیکھیں کتنی تربیت کر دی غلام رسول نے آپ دیکھیں اگر اسٹارٹ کے مبین بھئی آپ نے دیکھے ہوں گے اسٹارٹ میں کیا ہوتا تھا شروع شروع کے جب غلام رسول والے خاکیارت اس میں کیا ہوتا تھا کنیس فاطمہ مستیک کر رہی ہیں غلط ہی کر رہی ہیں غلام رسول ان کو سمجھا رہے ہیں یعنی شنارتے کر رہی ہیں غلام رسول ان کو سمجھا رہے ہیں اچھا اب کیا ہوا وہ ان کو سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اب کیا ہو گیا اب غلام رسول کی ایک اور چھوٹی بہن ہے رائی کا کیا نام ہے رائی کا نام ہے اس کا تو اب کیا ہوتا ہے اب وہ کوئی مسٹیک کرتی ہے تو کون سمجھاتا ہے یہ کتنا زبردست طریقے سے ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے نا کہ بھائی نے یعنی بڑے والے نے جب چھوٹے والی کی تربیت کی اب وہ چھوٹے والی اپنے سے چھوٹے والی کی تربیت کر رہا ہے اچھا بڑا والا اگر کوئی غلط ہی کرے گا نا تو چھوٹے والے اور غلطیاں کریں گے اور یہ سب مل کر والے دن کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا لیکن اگر بڑا والا بچہ اچھا ہو جائے گا تو چھوٹے والے بھی اس کو دیکھ کر فولو کریں تو کنیس فاطمہ فولو کر رہی ہے غلام رسول کو رائی کا فولو کر رہی ہے کنیس فاطمہ کو غلام رسول فولو کر رہے ہیں اپنے ابو کو ہے نا اور وہ فولو کر رہے ہیں تو یہ ایک پورا سسٹم ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ہی چاہتے ہیں کہ اچھا ماحول بنے اور لوگ برائیوں سے بچیں ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت عام ہو بچے ذکر و عسکار کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ سنتوں پر عمل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا ان کا سلسلہ ہر کام سنت کی مطابق ہو اگر گھر کے اندر اپنا اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو پھر کرز مدنی چینل اور مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی ضروری ہے دعوت اسلامی ہماری دینی تربیت بھی کرتی ہے اور دنیاوی تربیت بھی کرتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں مدست المدینہ آپ پڑھتے ہیں فریوک آف کسٹ پڑھتے ہیں آپ جامد المدینہ میں پڑھ رہے ہیں آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑھ رہے ہیں آپ مدنی چینل دیکھیں تو مدنی چینل دیکھنے کے بھی پیسے نہیں دینے پڑھتے ہیں ہے نا لیکن کیا ہوتا ہے تربیت ہو رہی ہے مبلغین آ رہے ہیں علماء آ رہے ہیں مفتی صاحبان آ رہے ہیں اور ہماری تربیت فرما رہے ہیں آج تو خاص بات یہ ہے ہمیں دعویٰ تسامی ہے اور امیر علیہ السنہ تاج الحمدللہ اپنے ملفوظات عطا فرمائیں گے اپنی گفتگو سے اپنی باتوں سے اپنے تجربات سے اور اپنے علم کے ذریعے سے ہماری اسلامی فرمائیں گے اور ان کی صحبت ہمیں حاصل ہوگی بس ذریعہ مدنی نہیں صحیح لیکن ان کی گفتگو سنیں گے بس اللہ نے ان کے لفظوں میں ایسی تاثیر دی ہے اور ان کی نظروں میں ایسی تاثیر دی ہے کہ الفاظ سنتے ہیں تو دل میں اتر جاتے ہیں ان کی نظر پر جاتی ہے تو انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں ہے نا تو فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے تجربات ان کے علم ان کی نظر کرم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آج کی رات اپنے مدنی چینل پر گزارنی ہے اور امیر علیہ السنت کے تجربات پھر دعوت اسلامی کے بارے میں جو باتیں بتاتے ہیں الحمدللہ ہم نے وہ منظر دیکھا تھا مبین جب ملتان کے اجتماع میں ہمیں پہلی مرتبہ گیا تھا شاید سالان اجتماع میں اچھا وہ پوری سمجھ لیں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے نا اجتماع میں بہت بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا اچھا ہوا یہ وہاں پر وہ اجتماع غالباً مغرب کی نماز کے بعد ختم ہوتا تھا صحیح یعنی بدھ جمعہ جمعہ تین دن ہوا کرتا تھا تین دن اچھا ہوا یہ کہ غالباً اسر کی نماز کے آس پاس بارش ہو گئی آخری دن اور اتنی شدید بارش ہوئی اتنی شدید بارش ہوئی پورا گراؤن تھا نا وہ سہرہ مدینہ تھا بہت بڑا گراؤن تھا اس وقت سہرہ مدینہ کے نام سے نہیں تھا اور دوسری جگہ تھی اچھا وہ پورا میدان تھا مٹی والا نا اب پانی پڑے تو وہ کیچڑو بن گئی پوری کی پوری ٹھیک ہے ہمارے پر بیک بھی ہے دریاں بھی ہیں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اب کیا ہوا اسر کی نماز پڑھ لی اب اسر کے بعد امیر اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے اور مغرب کی نماز کے بعد پھر ذکر و اسکار کا سلسلہ پھر دعا اور پھر وہ اختتام ہوتا تھا تو اب ہوا یہ ہے کہ مغرب کے وقت جب بارش ہوئی نا پہت تیز پورا گھیلا ہو گیا سارا اب بیٹنے جیسا نہیں سارے کھڑے ہوئے لائٹے بند ہو گئی ساری کی ساری لیکن امیر اللہ سنت بس وہ آواز چل رہی تھی آخری آخری وہ بھی بند ہونے والے تھے مائک بھی نا تو اس میں سے امیر اللہ سنت نے ترغیب دلائی اسلامی بھائیوں کو بیڑ جائیں سارے دعا بھی دیتے آ رہے تھے مدینہ کی جیسے ہی فرما رہے ہیں سارے بیڑ گئے اور وہیں پر پانی میں ہی نماز پڑی مغرب کی بھی اور ایک جوش و ولولہ تھا لاکھوں لوگ جمع تھے لیکن امیر اللہ سنت جو فرما رہے تھے اس پر لبیک فرما رہے ہیں کسی کو فکر ہی نہیں تھی نا کہ یہ اللہ کی ولی ہیں جو انہوں نے فرما دی اب انہی کے کہنے پر آئے ہیں یہی سنبھالیں گے تو الحمدللہ لوگ بڑی دیوانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بیڑ گئے نماز بھی ہوئی پڑی ذکر کیا دعا کیا الحمدللہ اور انہوں نے رو رو کر جو لوگوں کو توبہ کروائی تو یہ انہی کا حصہ ہے اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں یعنی آفتر ون ہنڈڈ یر یر ایک سو سال کے بعد اللہ پاک یعنی سالوں بعد صدیوں میں اللہ پاک چند ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ پاک اتنا بڑا دین کا کام لے لیتا ہے تو آج اللہ پاک نے ہمیں ان کا ذکر کرنے والے لوگوں میں بھی شامل کیا ہے ان کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے اور ان کی محبت جن کے دلوں میں ہیں اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں داخل کیا ماشاءاللہ پیارے بیٹو بچوں اور کیڈز مدنی چندہ کے ناظرین جنس صبح اگر آپ کی اجازت تو اپنے پروگرام میں کچھ کال سنگی کال سنگیل کریں گے اور میرے آپ سے جو ایک سوال بھی ہے جی کال سپری کیجئے ماشاءاللہ پیارے پیارے مبین بھائی آج میں آپ کو دعوت اسلامی کا سلام سناؤں گا جی آج میں آپ کو دعوت اسلامی مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بھی دعوت اسلامی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ نیکس کال میرے پیار پیار مبین بھائی میں ہوں فاتیمہ تاریا میرے پیارے مبین بھائی آپ سب کو دعوت اسلامی کے میرے چالیس سار مکمل آنے پا بہت بہت مبارک ہو میرے جاپت کو باپا کی من کبس راونگی میرے دیر دی بھوگا آتار 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 میری جاں کا کڑا آتار 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 سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو بھی یوم دعوت اسلامی بہت بہت مبارک ہو نیکس کال میرے پیارے پیارے نور فاتیمہ ہے میں دعوت اسلامی کی بارے میں بتاؤں گی دعوت اسلامی نے کوئی غیر مسلمین کو مسلمان کیا دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی لحکی کچھ کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ نیکس کال میرے پیارے پیارے مبین بھائی میں ہوں مہاہ کرم اے ساکر تجھ پی جہاں میں یوم دعوت اسلامی زندہ بات ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو یوم دعوت اسلامی ماشاءاللہ عبید بھائی آپ کے لئے فرمایش بھائی ہے انشاءاللہ وہ بھی شامل کریں گے انشاءاللہ ہمارا سیگوین ہوتا ہے بچوں کی محفید اینات اس میں انشاءاللہ فرمایش شامل کریں گے حجیب یوسو بھائی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ جاتے جاتے آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو انفرادی کوشش کرنے چاہیے ہم جو ہے جیسے اگر ہم کسی کو اچھی با بتا رہے ہیں وہ بولتے ہیں بھئی جاو جا تو میں نہیں پتا ہمیں اس جو ہے کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اصل میں پہلے تو کوشش کریں کہ اسٹارٹ کریں گھر سے اور آپ کی سائز کے جو بچے ہونا تو ان کو سمجھا ہے اگر چھوٹا بچہ کسی بڑے کے پاس جا کر کہے گا کہ بابا چلے نماز پڑھنے کے لئے ہم جا رہے ہیں آپ یہاں کھڑے میں تو وہ تو برا مانیں گے نہ ہو سکتا ہے اس کے لئے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو یادیں وہ جو ایک بزرگ کو دیکھا تھا بوڑے تھے وہ وضو غلط کر رہے تھے اب یہ دونوں گئے ان کے پاس بڑا مشورے سے گئے نا یہ دونوں گئے ان کے پاس وہ کہنے لگے حضور ہم دونوں وضو کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے اب دونوں نے وضو کیا ان کے سامنے اور پوچھا کہ حضور آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے کس کا غلط ہے تو حضور نے کیا فرمایا فرمایا تم دونوں کا وضو صحیح ہے لیکن میرا وضو غلط تو یہ ایک حکمت بھی ہونی چاہیے نا سمجھداری کے ساتھ اگر آپ نیکی کے دعوت دیں گے اخلاق کے ساتھ نیکی کے دعوت دیں گے تو انشاءاللہ اسی نوبت نہیں آئے گی آپ پہلے بچوں کو دعوت دیا کریں بھئی چلیں بھئی نماز پڑھنے کے لئے چلیں نماز پڑھنے کے لئے چلیں چلو نماز پڑھیں چلو نماز پڑھیں چلو نماز پڑھیں صدا لگاتے جائیں یا کوئی غلط ہی کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو منع کریں دھوکہ دے رہا ہے تو اس کو منع کریں اگر گالیاں دے رہا ہے بری باتیں کر رہا ہے تو اس کو منع کریں اور اگر نہیں ماننا تو وہاں سے ہٹ جائیں تو کوشش کریں کہ پہلے تو اپنی سائز کے جو بچے ہو نا تو ان کو سمجھائیں ٹھیک ہے ان کو نیکی کی دعوت دیں بڑوں کو نیکی کی دعوت آپ پیش کرنے کے لئے جائیں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ناراض بھی ہوں گے آپ کو سے ریسپونس بھی نہیں دیں گے اور اس کے لئے تو تو بہت سمجھداری چاہیے ہوتی ہے اور ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے تو آپ پھلے تربیت حاصل کریں گے تو پھر جا کر آپ کو یہ نیکی کی دعوت دینے آئے گی تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ آپ کی سائز کے جو بچے ہیں امیر علیہ السنت کا یہی انداز تھا یعنی آپ جو ہے نا جو آپ کے ساتھی تھے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو نماز کی دعوت دیتے نماز کے لئے لے کر جایا کرتے تھے تو یہ انداز اگر انشاءاللہ یہ انداز آپ اختیار کریں گے اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ کو بھی نصیب ہوں گی اور ہمارے معاشرے کو بھی حاشر ہوں گے انشاءاللہ یسوع بھائی آپ سکھ سوالیں آپ دعوت اسلامی میں کیسے ہیں؟ میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا؟ ایسا ہوا تھا کہ سولہ سترہ سال میری عمر تھی عام کام کچھ بھی کرتا تھا مارکیٹ میں بھی کام کرتا تھا دکان پر بھی کام کیا کرتا تھا پھر میری امی نے مجھ پر انفرادی کوشش کی ماشاءاللہ کیونکہ میری امی جو ہے وہ الحمدللہ اجیتی ماں میں بھی شرکت فرمائے کرتی تھی اسلامی بہنوں کے مبلغہ بھی ہیں مبلغہ بھی تھی الحمدللہ اور بڑا ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا تو انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں ہوں تو پھر وہاں مدشت اور بدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے پڑوس میں تو میری امی کہتی تھی کہ اس کو بھی لے کر جایا کروسات میں تو وہ بچے مجھ پر انفرادی کوشش کرنے لگے ایک طرف سے امی انفرادی کوشش کرتی مجھے جیتی ماں میں بھیجتی تھی تو پھر میں ان کے ساتھ رہا پھر بالغان کے مدرسے میں الحمدللہ مدرسات المدینہ بالغان میں شرکت کر لی رات کو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا پھر وہی سے مجھے کسی نے ذہن دیا میری عمر سترہ سال تھی تقریبا مجھے کسی نے ذہن دیا کہ آپ جو ہے درس نظامی کر لیں جامت المدینہ میں داخلہ لیں تو پھر میں نے وہاں سے جامت المدینہ میں داخلہ لے لیا اور جیسے ہی داری آئی تھی تو داری بھی الحمدللہ رکھ لی تھی پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ الحمدللہ رہا تو اس میں جو بنیادی طور پر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابشتہ کرنے میں میری والدہ کا بہت بڑا کردار تھا پھر الحمدللہ مدنی کافلے پھر سالانہ اجتماع میں شرکت کرنا تو درس نظامی میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے جامت المدینہ میں داخلہ لیا نا پھر وہاں پر مجھے بڑی الحمدللہ ایک استقامت مل گئی وہاں مضبوطی مل گئی تھی الحمدللہ جی پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی جانا کے ناظرین الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے رحمت بھی ماشاءاللہ برس رہی ہے دیکھیں نسی کے اور دنیا کو سکھلا رحمت بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک رحمت برس رہی ہے الحمدللہ اس استوڈیو میں جہاں پر ہم بیٹے ہوئے ہیں تو بچوں آپ لوگ گھبرایا ہے تو نیو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آئیے مربع عبید بے کی جو فرمائش آئی تھی تو فرمائش اپنے پرگرام میں شامل جی عبید اللہ حکرم سکرے تجھے پی جگہ میں اللہ حکرم سکرے تجھے پی جگہ میں ایدہ تیسے نا تیری دھوم مچی ہو ایدہ تیسے نا تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی اللہ آئیے بڑھتے ہیں ہم اب دو سمد بے کی جانے جا دو سمد بے جی شدو کی جی ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر عز میں مدینہ ہے 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 تیار سفینہ ہے اللہ کی رحمت سے جس مانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے جس مانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے اچھا ہے اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے اللہ کی رحمت سے پھر عز میں مدینہ ہے پھر عز میں مدینہ ہے تیار سفینہ ہے اللہ کی رحمت سے تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوت اسلامی تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوت اسلامی فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے اللہ کی رحمت سے پھر عز میں مدینہ ہے پھر عز میں مدینہ ہے تیار سفینہ ہے اللہ کی رحمت سے محبوب 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 Pہتو محبوب 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 اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے پھر عزم مدینہ ہے ماشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں ہم حسان بکھ جانے پیر میرا پیر میرا پیر میرا سونا پیر میرا پیر میرا پیر میرا باپا بچالو مجھ کو سنبھالو پر سے گناہ دے گے مجھ کو مارا باپا بچالو مجھ کو سنبھالو پر سے گناہ دے گے مجھ کو مارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا جارا پیر میرا پیر میرا ہاں سوڑا پیر میرا پیر میرا پیر میرا کتنے بناے آلی محافظ کتنوں کو ہے تم نے سوارا کتنے بناے آلی محافظ کتنوں کو ہے تم نے سوارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا جارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا سوڑا پیر میرا پھر میرا پھر میرا کالی ظرفے سر پہ ماما پھر تصفے دے گئے کتنا پیارا کالی ظرفے سر پہ ماما کالی ظرفے سر پہ ماما پھر میرا پھر میرا پھر میرا پھر میرا آخو کا تارا تی کس گھارا سونا سونا پیارا پیارا آخو کا تارا تی کس گھارا موسیقی 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 موسیقی